خبر شام کرتے ہیں جہلم سے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشٹر جنرل متاہر امین حیات وٹو کی زیرہ صدارہ ڈیسٹرک پرائز کنٹرول کمیٹی کے جلاس میں اشیاء خورد و نوش کی ازر نو قیمتوں کا تائین کر دیا گیا ہے تاجروں کی باہمی مشاورت سے باسمتی چاول نیا کی قیمت 235 رپے فی کلو باسمتی چاول پرانا کی قیمت 245 رپے فی کلو دال چنہ موٹی 205 رپے دال چنہ باریک 195 رپے دال مصور موٹی 200 رپے فی کلو دال مصور باریک 320 رپے فی کلو دال ماش دھلی ہوئی 320 رپے مونگ دال دھلی ہوئی 210 رپے فی کلو چنے سفید باریک 200 رپے چنے کالے باریک 170 رپے روٹی فائن 800 گرام 15 رپے روٹی سرکاری 800 گرام 10 رپے نان 120 گرام 20 رپے چھوٹا گوشت 1200 رپے بڑا گوشت 600 رپے دور 125 رپے فی لیٹر دہی 135 رپے آٹھا 10 کلو چھوٹا 648 رپے آٹھا 20 کلو چھوٹا 1295 رپے جبکہ بیلسن کی قیمت 205 رپے فی کلو مقرر کی گئی ایڈیشنیہ ڈپٹی کمیشنر جنرل مطاہر آمین حیاد ورڈوں نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ مقرر کردہ کیمتوں پر فروح کوئی شکی نہیں بنائے اشا کی قوالٹی پر کسی قسم قسم جھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے تاجروں کو ہدایات کی کہ ریٹ لسٹ کو نمائے جگہ پر آویزہ کیا جائے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی